جب بھی کوئی آپ اڈکشن چھوڑتے ہیں تو کوئی ہیبٹ ضرور اپنانی چاہیے یہ خلا کو پور کرنے والی بات ہے جب آپ اڈکشن چھوڑتے ہیں تو کوئی ہیبٹ اپنا لے تاکہ آپ کا ذماغ اس خالی جگہ کو پور کر لے سگرٹ پیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میرا بیٹا کوئی زیریلی چیز استعمال کر رہا ہے ڈاکسا میں نے یہ بھی پرامس کیا کہ میں دن میں سے دو سگرٹ پیوں گا اور وہ بھی میں ختم کر دوں گا اچھا نہیں یہ پرامس نہیں ہم مانتے یہ پرامس نہیں یہ آپ اپنی طرف سے کریں گے جس کی انڈورسمنٹ نہ آپ کی امی دے رہی ہیں نہ ہم دے رہے ہیں لیکن یہ اس میں ہماری اشیر بات شامل نہیں ہے یعنی جو بلیسنگ ہے وہ اس معاملے میں سگرٹ پینے کے معاملے میں زیریلے معاملے میں ہماری بلیسنگ شامل نہیں ہے اور آپ کے لیے یہ بہت بہت اہم ہونی چاہیے کہ جس کام میں میری امی کی بلیسنگ شامل نہیں ہے وہ کرنے والا کام نہیں ہے آپ سب بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی آپ کا فیملی میمبر کسی تبدیلی کے عمل میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک مشکل میں سے گزر رہا ہوتا ہے اور جب وہ کوئی کام کرتا ہے جو کہ آپ کے لیے acceptable نہیں ہے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ اس کام میں ہماری اشیر بات شامل نہیں بلیسنگ شامل نہیں اس کام کے اندر ہم ساتھ نہیں ہیں یہ اس میں تم اکیلے ہو زندگی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں واک میں ہم تمہارے ساتھ ہیں جوب پہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور باقی سارے معاملات میں ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن یہ جو addictive behaviors ہیں اس میں آپ اکیلے ہو یہ آنکھ میں پانی کا تعلق withdrawal سے ہے کچھ patients ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے دو دو سال تک پانی نکلتا ہے ایسے بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں چاہے چھوڑی تو پہلے دو مہینے میری آنکھوں سے بھی پانی نکلتا تھا لوگ کہتے ہیں یہ آپ کیا مثال دیتے ہیں چاہے کی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ chemical chemical ہوتا ہے ان کے نام ہم خود رکھ دیتے ہیں مختلف قسم کے کچھ نام ایسے زوردار ہوتے ہیں اور کچھ نام ہلکے پھلکے ہوتے ہیں لیکن chemical chemical ہوتے ہیں اور وہ کچھ لوگوں پہ بہت بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں اور کہنے کو فقط چاہے یا cigarette یا کچھ بھی یا کوئی اور معاملہ جیسے کہ کوئی وزن کام کرنا چاہتا ہے تو ان کے بھی آنسو نکلتے ہیں موسیقی